بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ لیے 2 onion لیے ان کو slice کر لیے باریک half cup دہی جائے گا اس میں 1 table spoon ginger garlic paste جائے گا اور مثالوں میں جائے گا 1 table spoon red chili powder 1 third teaspoon turmeric powder 1 teaspoon سوکھا دھنیا powder 1 teaspoon salt half teaspoon black pepper powder ایک تیز پاتھ جائے گا cinnamon کی ایک سٹک جائے گی بڑی الاشی ایک جائے گی green الاشی جائے گی ایک سے دو اور دو سے تین یہ کلانگ جائیں گے اور یہاں پہ لیے ہے half teaspoon گرم مسالہ powder half teaspoon کسوری میتھی 3 green chili ڈالوں گی میں آپ اپنی مرضی کی ساب سے ڈالیں تھوڑا سا coriander جائے گا اس میں green ہے یہ اور یہاں پہ 20 سے 25 میں نے کاجو لیے ہیں ان کو میں پانی کی میں ڈال کے پیس لوں گی اور یہاں پہ بادام لیے ہیں 20 سے 25 ان کو میں وائل کر کے ان کا چھلکہ اتار کے پانی کے ساتھ کاجو اور بادام دونوں کٹے پیس کے الادہ رکھ لوں گی چند کترے کیوڑا وارٹر کے ڈالوں گی میں سب سے پہلے ایک برطن لیں گے اس میں half cup آئل کے شامل کریں گے میں olive oil یوز کر رہی ہوں آپ اپنی مرضی کے حساب سے کریں آئل گھی جو بھی کرنا ہے اور کھڑے مسالیں سارے ڈالیں گے ساتھ ہی پیاز شامل کریں گے اس میں اور ان کو brown ہونے تک پکائیں گے پیاز ہمارے brown ہونے چلے ہیں پیاز ہمارے brown ہو گیا ہے اب ہم ان کو نکال لیں گے اور دہی کے ساتھ اس کو پیس کے الادہ رکھ لیں گے جو half cup دہی دکھائی ہے اس کے ساتھ پیس کے اس کو الادہ رکھ لیں گے یہ دیکھیں پیاز اور یہ کھڑے مسالیں میں نے نہیں نکالے پھر واپس ڈال دیئیں اب اس میں گوشت شامل کریں گے گوشت کو اس کے ساتھ تھوڑا سا فرائی کریں گے آئل کے ساتھ تاکہ تھوڑا سا اس کا کلر چینج ہو جائے کلر چینج ہو گیا ہے اور جنجر گالک پیس ڈال دیں گے اب سارے مسالیں ڈالیں گے کسوری میتھی اور گرہ مسالہ چھوڑ کے اب مسالوں کے ساتھ اس کو میں تھوڑا سا فرائی کروں گی اس کو دو سے تین منٹ میں نے فرائی کیا ہے اب میں اس کو پانی ڈالوں گی اس میں 1 لیٹر سے تھوڑا زیادہ ہی پانی ڈالا ہے میں نے اور اس کو دھیمی آگ پہ گلنے تک میں پکاؤں گی ابھی اس کو کبر کر دیں گے اور دھیمی آگ پہ گلنے تک پکائیں گے یہ 35 منٹ ہو گئے ہیں اس کو پکتے ہوئے چک کرتی ہوں میں گوچ کل گیا ہے ہمارا اب اس میں دہی اور انین جو میں نے پیچھے تھے وہ میں ڈال رہی ہوں مکس کر کے جو انین فرائی کیے تھے وہ دہی کے ساتھ پیس کے میں اس میں ڈال رہی ہوں بہت زیادہ بھی نہیں پیچھنے انین بلکل بلیدہ نہیں بنانا اب اس کو مکس کریں گے اب یہ کاجو اور بھدام دونوں پیچھ لیں ہیں دو ٹیبل سپون وارٹر ڈال کے یہ بھی میں اس میں ڈال رہی ہوں اچھے سے چمچھ لائیں گے تاکہ یہ سارا مکس ہو جائے اس میں آگ میڈیم سے لو ہے اب اس کو پھر کبر کر کے پکائیں گے تاکہ پانی سوک جائے سارا یہ پانچ سے چھے منٹ میں نے اس کو پکایا ہے ابھی اس میں چند کترے کیوڑا وارٹر کے ڈال رہی ہوں میں مکس کریں گے اچھے سے تاکہ کیوڑا وارٹر کا اروما سارے لیم میں چلا جائے ابھی کسوری میتھی اور گرم مسالہ ڈال رہی ہوں اس کو بھی اچھے سے ہلا لیں گے گرین کورینڈر اور مرچم بھی ڈالیں گے ابھی اچھے سے مکس کریں آگ میڈیم پہ رکھی ہوئی ہے میں نے ابھی اس کو کور کر کے سوکنے تک پکائیں گے پانی سوکنے تک پکائیں گے ابھی دوسری سائٹ پہ میں نے تین ٹیبل سپون آلیو آئل ڈال ہے اور ساتھ میں کشمیری چلی ڈالی ہے اس کا میں تڑکہ لگوں گے اس کو ہاف ٹی سپون کے قریب ڈالی ہوگی بادام ڈالوں گی اس میں آدھے بادام پیس لیے ہیں اور آدھے اس میں ڈال کے تڑکہ لگوں گی کشمیری چلی آئل اور بادام کا یہ بادام کا تڑکہ لگایا ہے اور کشمیری چلی کا آئل کے ساتھ مکس کر لیں گے اس کو سارے کو آگ بلکل دھیمی رکھی ہوئی ہے اور اس کو دو سے تین منٹ میں پکاؤں گی یہ دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں ابھی ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور آپ کو پھر دکھاتے ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ بہت ہی لذیذ بنتا ہے اگر میری ریس پہ پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہمارے چینل کا فیس بک پیج بھی ہے آپ ہمیں اس پہ بھی فالو کر سکتے ہیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہمارے ڈیلی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت پہنچ جائے آپ کو بروقت پہنچ جائے آپ کو بروقت پہنچ جائے آپ کو بروقت پہنچ جائے